اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ فرانسیسی صدر کے گستا خانہ خاکوں کی حمایت کے حوالے سے سراپا احتجاج بنی ہوئی اور ترکی نے اور ترک حکومت نے خاص طور پر اس لیمان میں لیڈ لی ہے اور حکومت مسلمہ کے جذبات کی صحیح طور پر ترجمانی کی ہے پاکستان جو کہ خالص طرح ایک نظریاتی ریاست ہے اور ریاست مدینہ کے بعد اسلامی نظریہ پر بننے واری دیوسری ریاست ہے یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زمن میں نہ صرف پاکستانیوں کے بلک عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی کرے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو اسلامی ممالک سربراہان سے خود رابطہ کرنا چاہیے دفتر خارجہ کو رہا اطفال کردار ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اس حساس ترین معاملے پر وائی سی کا سربراہی جلاس بلایا جائے اور پاکستان کو اس کی میزبانی بھی اوائی سی کو آفر کرنی چاہیے یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ عالم یمن کو تہوبالہ کرنے کے لیے جو انتہا پسندہ ملٹنس یا جو دہشتگرد ہے وہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کرتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ عذیت اور کرد ہو نہیں سکتا پہلے یہ معاملہ مخصوص انتہا پسندوں تک محدود تھا لیکن پہلی بار ایک ریاست صدر نے سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کی کھلم کھلا بہیمانہ برہنہ حمارت کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ ٹیررزم ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان اوائی سی کے پلیٹ فارم سے اور قوام متحدہ میں پوری قوت سے اپنی آواز بلند کریں اور اگر یہ قابل بھی نہیں ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے پاکستان کو جو بہت بڑا اسلامی ملک ہے بلکہ آبادی کے لحاظ سے اگر بنگلہ دیش کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے پاکستان کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے سربراہان اس زمن میں وزیراعظم پاکستان کی حمنواہ بن سکتے ہیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے اختلافات کو بلائے تاک رکھ کر اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اسلامی برادری کو نکفے ہونا چاہیے اسی طرح ایک جوائنٹ ریزولوشن ہوا ہے قومی اسیمبلی میں لیکن بہت کافی ہے جوائنٹ سیشن پارلنگ کا بلایا جائے جو باز وقت ایسی لیجسریشن پر بھی بلا لیا جاتا ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی اور بلڈوز کیا جاتا چیز ہوتی ہے بٹ ایک جوائنٹ سیشن آپ بلائیں اور اس میں اپوزیشن اور گورمنٹ ملک کے ریزولوشن پیش کریں اور وہاں کوئی اختلافی بات نہ ہو سوائے ناموسے رسالت کے تحفیس کے یہ کام بھی بہت ضروری ہے دوسری بات ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا ہے اور تعداد ترین واقعہ پشاور کے دینی مدرسے پر وحشیانہ حملہ ہے اس سے پہلے افواج پاکستان کے سیکیورٹی پرسونلز پر بھی حملے ہوئے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں بڑی تعداد پر یہ لمحہ فکریہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اور تمام متعلقہ ایجنسز اور ٹاپ آف اٹ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو دوبارہ فوکس میں لائے تاکہ دہشت گردوں کا سر کچلا جا سکے اور یہ دونوں ایشوز ایسے ہیں جن میں جن پر قوم کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کنسینسز ہیں وہ نبی پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو یا وہ پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بات ہو اس پہ پاکستانی قوم ایک ہے ایسے تو ہم سالہ دن ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور طاقت کی رسہ کشی اس ملک میں بہتر سال سے ختم نہیں ہوئی لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جن پہ نیشنل کنسینسز ہیں تو جن ایشوز پہ نیشنل کنسینسز ہیں اس پہ کم از کم ہمیں اکٹھے ہو کر آواز بلند کر رہے چاہیے بہت شکریہ میلے پہ کتھے ہو کر Scientific میلے پہ میلے پہ میلے پہ urun میلے پہ میلے پہ میلے پہ میلے پہ باب اپنا پری میرانا پری